اگر فیس پر بہت زیادہ ہائپر پگمنٹیشن ہو گئی ہے کلر بہت زیادہ بلیک ہے دانوں کے گڑھوں کے نشان بن گئے ہیں فیس پر سکین بھی بہت زیادہ بلیک ہے تو ان سب پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست ریم ڈی شیئر کرنے لگی ہوں جسے آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ کیے بغیر کمپلیٹ واش کر لینا ہے آپ کو اس کے بعد کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ فریکل کو ٹریٹ کرے جو کریمیں ہیں جو میڈیکیٹڈ کریمیں ہیں یہ صرف سکین کو پیل آف کرتی ہیں اور اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست ریم ڈی شیئر کرنے لگی ہوں جسے آپ لوگوں نے جلدی سے بنا لینا ہے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بال لے لیں ہوں اس میں آپ لوگوں نے دو چمچ بھر کر ملتانی مٹی ایڈ کر لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکنی والی سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ ہماری سکین سے ایکسز آئل کو ریڈیوز کرتی ہے جو ہماری سکین پر بہت زیادہ ایکسز آئل ہو جاتا تو اسے ریڈیوز کرتی ہے ہماری ایکنی کو ٹریٹ کرتی ہے ہماری سکین پر جو ایکنی ہو جاتی ہماری سکین کو کولنگ ایفیکٹ دیتی ہے نیکسٹ انگریڈیڈ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک چمچ بھر کر کافی آپ کے پاس کوئی بھی کافی ہو آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں نیس کافی کی بلیک کافی ہے میں یہی ایک چمچ اس میں ایڈ کروں گی کافی میں کچھ ایسی پاپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری ہائپر پگمنٹیشن کو ٹریٹ کرتی ہیں اس کو لائٹ کرتی ہیں ہماری سکین کو ایکسفلیٹ کرتی ہیں اور ہماری سکین کو سن سے جو برن ہو جاتی ہے اسے پورٹیکٹ کرتی ہیں اس میں بہت زیادہ ایسے بینیفیٹس ہوتی ہیں جو کہ خاص طور پر ہماری ہائپر پگمنٹیشن کو ریکاور کرتے ہیں اس میں تین سے چار چمچ بھر کر آپ نے کرڈ ایڈ کر لینا ہے یعنی کہ دہی دہی آپ لوگوں نے اس میں دو سے تین دن جو پرانا دہی ہیں وہ ایڈ کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انگریڈیٹ ابھی ختم نہیں ہوئے اگر آپ کو یہاں پر دہی کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کرڈ میں لیٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکین پر ہائپر پگمنٹیشن کو لائٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ ہماری سکین سے پورٹس کو ڈیپلی کلین کرتا ہے بہت ہی اچھا کلنزر ہے اگر آپ اسے ریگولر بیس پہ اسے کرڈ سے کلنزنگ بھی کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ کی جو پگمنٹیشن ہے وہ لائٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک بہت ہی افیکٹیو ریمڈی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا نیکس چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ آپ لوگوں نے اسے اپلائی کس طرح کرنا ہے اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو پھر آپ نے اس میں وائٹنگ کیپسول ایڈ کرنا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو پھر آپ نے اس میں ایک ویٹامن ای جو آئل ہے اس کا کیپسول ایڈ کر لینا ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی دس بیس روپے کا مل جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ جن کی سکین ڈرائی ہے ان کے ڈرائی نس کو ختم کر دے گا اور جن کی سکین آئیلی ہے ان کا جو آئل ہوتا ہے ایکسٹرا آئل ان کی سکین پر آ جاتا ہے یہ اسے ریڈیوس کرے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اسے بش کے مدد سے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے آپ نے اچھے سے اپلائی کر لینا ہے اپورڈ ریکشن میں آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کافی ایڈ کی ہے کافی میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری جھوریاں فائن لائنز کو ریموب کرتی ہیں جو کہ بہت کام ایج میں ہمارے ماتھے پر بل پڑنے لگ جاتی ہیں ہماری سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو جاتی ہے ان سب پرولمز کو ختم کرے گا آپ کی سکین کو ٹائٹ کر دے گا کیونکہ جب بیس منٹ آپ لوگ اس فیس پیک کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے تو آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی ٹائٹ ہونے کے بعد جب بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر آپ نے اسے یا تو اچھے سے سپنج کی مدد سے ساف کر لینا ہے نہیں تو آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے آپ کو ایک ہی بار میں بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ کی سکین پر پگمنٹیشن بہت زیادہ ہے تو اس ریمڈی کو خاص طور پر آپ اپلائی کریں آپ کو ہائپر پگمنٹیشن کا جو بہت زیادہ پرابلم ہے تو وہ آپ کی جو فریکل ہیں وہ بہت زیادہ لائٹ ہونے لگ جائیں گی چھائیں آپ کی دیکھتے دیکھتے ختم ہونے لگ جائیں گی کیونکہ ہم اگر میڈیکیٹڈ کریم یا فارمولاز کریم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری سکین کی جو فریکل ہیں چھائیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ جب ہم کریم کو چھوڑتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیڈینس کی بیس پر آپ لوگوں سے باز شیئر کرنی ہوں کیونکہ اگر آپ کی سکین پر فریکل ہیں تو آپ جو میڈیکیٹڈ کریم ہیں اور یہ جو فارمولاز کریم ہیں ان کی طرف بلکل نہ جائیں آپ ہوم ریمڈیز سے اسے ٹریٹ کریں آپ یقین کریں کہ آپ کی سکین جو ہے وہ ان ہوم ریمڈیز سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے فریکل والی جو سکین ہے ونہ ادر وائز وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی کیونکہ آپ اگر کریم اپلائی کریں گے جب اسے چھوڑیں گے تو پھر آپ کی وہی بلیک ڈاک اور اس سے بھی زیادہ ڈاک ہو جاتی ہیں جو فریکل ہیں اسی لئے آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے آپ نے ہوم ریمڈیز کو اپلائی کرنا ہے پھر آپ لوگ دیکھئے گا کہ آپ کو ریزلٹ کیسے ملتے ہیں کیونکہ میں نے اسے یوز کیا ہے میری نوز پر فریکل ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کی سکن پر فریکل ہیں تو آپ سب کریمیں چھوڑ دیں ہوم ریمڈیز کی طرف آئیں یہ آپ کی سکن کو لائٹ کر سکتی ہیں آپ اگر اسے اپنی سکن کے روٹین میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو فریکل کا جو مسئلہ ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے کوئی سائیڈی فکس نہیں ہے آپ اسے آرام سے یوز کریں اسے سب ایج والے یوز کر سکتے ہیں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہوم ریمڈیز میں ہیں ان کے کوئی سائیڈی فکس نہیں ہوتے کیونکہ یہ کیمیکل والی چیزیں نہیں ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے